السلام علیکم کلاس کور کورس ہیومن باڈی بک وان کا جو ہے انگلیش میڈیم کا جو کورس ہے اس میں نیکس چیپٹر جو ہے چیپٹر نمبر فور جو ہم سٹارٹ کریں گے نروس سسٹم اور اسی طرح اردو میڈیم کا جو ہے بک کا ہم نے جو ٹاپک ہے وہ سٹیڈی کرنا ہے آج کے اس لیسن میں ہمارا اس کا ٹاپک ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے نگل نا سوالونگ اور اس کے ساتھ جو ہے ہم سٹیڈی کریں گے سٹومک جو ہے میں دیکھوں بھی سٹیڈی کریں گے یہ دو ٹاپک جو ہے اردو میڈیم کے بھی آج کے لیسن میں اور انگلیش میڈیم کا نیکس چیپٹر جو ہے نروس سسٹم جو ہے یہ ہم سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں انگلیش میڈیم کا پھر اس کے بعد ہم اردو میڈیم کو سٹیڈی ساتھ کریں گے تو چیپٹر نوبر فور ہے جی نروس سسٹم اور اس میں جو ہے آج کے اس لیسن میں ہم کریں گے جی سکل اینڈ وائٹیبرل کالم جو ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے جی تو نروس سسٹم جو ہے اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی کہ سکل سکل میں برین ہے which is a part of major part of نروس سسٹم تو اس لیے پھر سکل کے دیکھنے اس کی پروٹیکشن کس طرح سے کی جاتی ہے جو نروس سسٹم کا برین ہے دماغ ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے سکل موجود ہے اس کی بونز دیکھ لیتے ہیں the bonny skeleton of head and face is called سکل تو سکل بیسیکلی جو ہے یہ bonny skeleton bone کا بناوا ایک دانچہ سا ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں face اور head کی head کی bones اور face کی bones کو collective نام دیا ہم نے سکل اگر separate بات کریں ان کی علیدہ علیدہ سے بات کریں گے تو it is divided into two parts جو ہے سکل جو ہے اگر سکل کی بات ہوگی تو face and head bones and the brain is enclosed in it basically cranium کے اندر جو ہے nervous system major nervous system کا center جو ہے brain جو ہمارے brain basically cranium کے اندر موجود ہوتا ہے تو cranium میں brain ہے اور cranium کی bones جو ہیں برین برین کو protection جو پروائیڈ کی جاتی ہے جو اس کا فاضل پروائیڈ کی جائے گی وہ آٹھ ڈیاں ہیں آٹھ طرح کی bones ہیں جو protection پروائیڈ کریں گی اب ہم detail کے ساتھ دیکھیں گے کون کون سی ہیں دین فیشیل سکیلٹن تو فیشیل سکیلٹن اور it consists of 14 bones تو اس کی چودہ ہڈیاں ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل جو ہیں فیشیل 14 اور cranium 8 ٹوٹل 22 ہوتی ہیں bones کل کی چودہ ہڈیاں ہوتی ہیں فیشیل bones کی سکیلٹن کی اور 13 bones are closely attached with each other تو جو 13 مہدیاں ہیں وہ آپس میں interiangle ہوتی ہے آپس میں ہی facial bones جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ attach ہوتی ہیں but one bond that is mandible is attached to the cranium by ligaments تو mandible جو lower جبرا جو ہے ہمارا جو lower جبرا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں mandible تو mandible جو ہے ligament کے through جا کے cranium کی bonds کے ساتھ attach ہوتا ہے اسی وجہ سے mandible is movable lower جبرا movable ہوتا بناتا جا کے cranium کی bonds کے ساتھ joint بناتا ہے باقی سب ڈیاں جو ہیں فیشل کی جو bonds ہیں واپس میں ملی ہوتے لیکن mandible ہے یہ joint جا کے cranium bond کے ساتھ بناتا ہے یہ اس میں specialties آئی آپ یاد اچھی کرنیم اب cranium کو ڈیٹیل سے دیکھ دیں جب نے کہا cranium کی eight bonds ہیں اور eight bonds کے پہلے آپ کو نام یاد ہونے چاہیے eight bonds ہیں frontal bonds parital bonds number third occipital bonds temporal bonds siphonite bonds and ethmite bonds ہوتی ہیں تو total تو eight ہیں لیکن ہم نے تو بات کی چھے ڈیو کے بات کی تو آپ ریکٹ میں دیکھیں ساتھ parital کے ساتھ اور temporal bonds کے ساتھ two لکھا ہوا ہے اس کا مطلب parital bond پیر کی فارم میں ہوتی ہے پی ٹھیک ہے نا پی ٹی جو ہوتی ہے یہ paired bonds ہیں parital bonds and temporal bonds are paired while others bonds are single چلیں یہ کرنی پو ساتھ سے دیکھ ہے it enclose and protects the brain it consists of eight cranial bonds تو اس آٹھ ڈی ہیں جی سم cranial bonds contain air filled with cavity called dynesis تو یہ سائنسز کی definition بھی تو کچھ cranial bonds میں air sciences ہوتے ہیں air کے ہوا ہوتی ہے یہ کہ لیں کہ empty spaces ہوتے ہیں ان میں air آتی ہے جو ہم نے دیکھا بھی تھا سائنسز میں کچھ facial bonds سائنسز بناتے ہیں کچھ cranial bonds ہوتی ہیں وہ بھی sciences بناتے ہیں جو nose کے ساتھ specially connect ہوتی ہیں تو اسی طرح کچھ cranial bonds کے اندر بھی air filled cavities ہوتی ہیں جنہیں ہم sinuses کہہ دیتے ہیں the sinuses reduce the weight of the skull basically skull bone cranium is cranium some bonds sinuses موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے light weight ہو جاتی ہے basically air آجے کے پھر میں اور انہوں کا weight جو reduced ہوتا ہے eight bones of the cranium are frontal bone number one frontal bone it forms the anterior portion of the skull frontal bone آپ کو دکھائی جائے تو کچھ اس طرح یہ ہے جو green color میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے frontal bone یہ ہمارا front میں مجود ہوتے green color کی یہ bone جو ہے that is a frontal bone جو ہمارا fore head یہ بناتی ہے it form the anterior portion of the skull above both eyes دونوں eyes کے اوپر موجود ہے it form the forehead تو یہ ہمارا forehead بنائے گی roof of the nasal cavity آپ دیکھیں nasal cavity کا رoof ہے جو اس top nasal cavity وہ frontal bone سے بنا ہوا ہے and the roof of the orbit دیکھو دونوں orbits جو ہیں آنکھوں کے اوپر top میں آنکھوں کا region جو ہے تو اس کا top جو وہ بھی green color کا ہے so roof of nasal cavity and roof of the orbit کو یہ بنائے گی it contains that two frontal sinuses one above each eye تو ہر ایک آنکھ کے اوپر اس کے پاس sinuses موجود ہوتے ہیں تو دونوں eyes کے ایک sinus بنائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے frontal bone it is a single آپ دیکھیں اس کہیں بھی pair موجود نہیں ہے اس میں تو یہ single bone ہے اور اس angle سے بھی آپ اس دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ہماری frontal bone that is a frontal bone ٹھیک ہے single ہوتی اس میں کہیں بھی joint موجود نہیں تو یہ frontal bone second پہ بات کریں ہم parital bones پھر parital bones second number parital bones parital bone یہ parital bone جو آپ کو blue color میں نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ parital bones اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ parital bone یہ اب اس میں کہا parital bone these are located on the side of the skull just behind the frontal bone تو آپ یہ دیکھ ہیں ریٹ ریٹ ریف highlight کیا گیا دونوں طرف کی جو ہے parital bones آپ پس ملتی ہیں ایک suture بناتی ہے joint بناتی ہے اسے ہم کہتے ہیں sagittal suture کہتے ہیں دونوں parital bones کے درمیان میں joint مجود ہوتا ہے skull کی bone میں تو اسے ہم کہتے ہیں sagittal suture جو ہے یہ آپ اس picture میں بھی دیکھ بناتی ہے جو occipital bone cran جو آپ کو نظر رہے ہے that is occipital bone جو ہوتی ہمارے head cranial کی bone ہے جی اور یہ ہے occipital bone it form the back of the skull and the base of the cranium it contains a large opening called foramen magnum disc میں ایک opening ہوتی ہے جس ہم کہتے ہے foramen magnum which contain the lower part of the brain ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں کہ foramen magnum کیا ہے اور اس کے بعد two occipital condyles اس میں یہ کہہ لیں کہ ابار سے نکلے ہوتے ہیں are located on each side of the foramen magnum which are with the first vertebra of the vertebra column اس کے پاس occipital condyles بھی ہے اور foramen magnum بھی ہے اور occipital condyles جو ہوتے ہیں ان میں وہ attach ہوتے ہیں first vertebra جو ہے cervical vertebra اس کے ساتھ atlas attach ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو white curl کے نظر آ رہے ہیں یہ ہے occipital condyles تو یہ attach ہوتے first vertebra atlas کے ساتھ attach ہے ایک opening سے ہوتے ہے جس ہم foramen magnum کہتے اس میں lower brain کو part پڑھا ہوتا ہے to یہ foramen magnum اور occipital condyles دونوں یہاں پہ موجود ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک occipital bond موجود ہوتے ہیں foramen magnum and occipital condyles یہ دو feature کے ہوگئے اور third ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور ساتھ اس کی properties دیکھتے ہیں کہ properties کیا کیا ہے temporal bond کی یہ ہے temporal bond جو آپ کو ریڈ کلرز میں نظر آ رہی ہے ادھر these bonds form the part of the side and base of the cranium کچھ base کا حصہ اور کچھ side of the cranium جائے located near their lower margin is an opening opening ہوتی ہے ہمارے دونوں کان جو ہوتے ہیں ان کے around bond موجود ہے اور اس میں ایک opening ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں external auditory meters جو ہے ہمارے کان کا سراخ جو ہے وہ بس کلی یہ ہی ہے یہ temporal bond کے اندر ہوتا ہے اس ہم کہتے ہیں external auditory meters جو ہے یہ temporal سراخ ہے اور یہ ہمارے جو کان سراخ ہوتا ہے وہ basically جو ہے external auditory meters ہی ہے the internal air structure are located inside the temporal bond تو وہ ایک اپنی ہے پھر باقی air کے structures ہیں وہ temporal bond کے اندر پڑے ہوتے ہیں below auditory meters the bonds have two processes one is mastite processes and second is stylized processes اس کے علاوہ ایک تو اس کی unique properties کیا temporal bond یہ دونوں ایک کان کی طرف ایک اور دوسرے کان کی طرف دو ہمارے کان ہیں اور دو ہی temporal bonds ہوتی ہیں پہلی property تو یہ کہ external auditory meters ہوتا ہے اس میں ایک صور آخر ہوتا اور دوسرا جو ہے اس کے پاس processes processes بھی دو طرح ہوتے ہیں میس style processes and stylet processes یہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ میس style اور stylet processes کون کس طرح کے ہیں جی یہ ہے جس کا یہ دیکھیں یہ ہے جی stylet processes جو آپ کو نظر آ رہی یالو کلر میں اور اس ہی طرح یہ temporal bone کا ہوتا ہے جس طرح اور بھی processes temporal bone سے نکلتے ہیں اور petromestide processes بھی squamous processes بھی سارے processes جو پروسیس لانگ سی bones ہوتی ہیں جو further attachment کے لیے تو اس کے پاس یہ بھی موجود ہیں آپ یہ دیکھیں اس طرح سے temporal bone جو ہے یہاں پہ موجود ہے ریڈ کلر میں جو نظر آ رہی یہ temporal bone نیچے سے دیکھیں ایک long سی bone cleave ہے یہ اپننگ بھی ہے یہاں پہ لکھا ہے external acoustic and mastite processes is back and this is a process which we have given a square mass processes have extra articular tubercle and zygomatic processes have but if you remember the most mastite and styloid processes be اس کے دو main processes ہیں ٹھیک ہے next you have siphonoid bone it consists of the central part and two wings like lateral parts it helps to form the base of the cranium side of the side of the skull and floor of the floor side of the skull and floor and side of the orbit تو آرپٹ کا فلور اور سائٹ بنانے میں بھی اپنا رول پلے کرتی ہے اس سینٹر پارڈ فارم آر ڈپریشن فار پچوٹری گلینڈ تو اس میں بیسیکل سیفنائیڈ بونڈ میں کہ اس کا سینٹر پارڈ میں جو ہے پچوٹری گلینڈ موجود اس میں دو سیفنائیڈ پروسیس بھی موجود ہوتے ہیں نیکس ہے اتمائیڈ بونڈ تو اس کے بعد اتمائیڈ بونڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتمائیڈ بونڈ یہ نیچے جو ہے سب سے نیچے جو ہے یہ اتمائیڈ بونڈ ہے جو کہ آرپٹ کے اندر موجود ہوتی ہے یہ ریڈ کلر کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتمائیڈ بونڈ ہے اور it is allocated in front of the سیفنائیڈ بونڈ تو سیفنائیڈ آپ دیکھیں یہ جو پرپل کلر کی ہے پنک کلر کی جو ہے پنک کلر کے پھل کو سامنے جو ہے وہ ریڈ کلر کی بونڈ ہے اتمائیڈ کہتے ہیں سیفنائیڈ بونڈ کے front میں اتمائیڈ بونڈ ہوتی ہے it from the roof of the nasal cavity تو nasal cavity کا basically roof میں بھی یہ participate کرتی ہے small part of the cranial floor and orbital walls and walls of the nasal cavity میں بھی یہ اپنے role play کرتی ہے یہ بڑی سی بونڈ ہوتی ہے جو دونوں طرف move کریں دونوں آرپٹ کی طرف move کرتی ہے تو یہ تھی سیفنائیڈ اور اتمائیڈ بونڈ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری بونڈ یہاں پہ سکل کو دیکھا اور سکل کے دو پارٹ cranium and facial skeleton then ہم نے بات کی cranium کی تو cranium کی bonds جو ہیں 8 ہم نے picture کے ساتھ جو ہے detail میں دیکھ لیا کہ frontal bonds ایک ہوتی ہے کون کون سے parts بنائے گی then parital bonds is a double bonds occipital bonds temporal bonds is also a paired bond سکل کو دیکھیں گے اور دو میڈیم کا جو ہے اس کا ٹاپنگ جو ہم study کر رہے تھے کہ اس میں ہم نے نگلنا سویلونگ کا پارٹس ہم ریجیسٹر سیسٹم کا جو ہے پارٹس کا کچھ ٹاپکس رہتے ہیں وہ ہم cover up کریں گے اس میں سویلونگ جو ہے یہ ہے جب اردو میڈیم کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم specifically یہ کر رہے ہیں نگلنا سویلونگ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ کس طرح سے ہوتی ہے جو غزام کھاتے ہیں نگلتے ہیں نگلنے کا عمل بظاہر انتہائی سادہ ملوم ہوتا ہے لیکن فیل واقعہ یہ ایک پچیدہ عمل ہے اور اس عمل کے بتاعت تو انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے لیکن اس کا اختتام یا تکمیل غیر ارادی ہوتا ہے تو بسیکل نگلنا جو سویلونگ جو ہوتا ہے اتنا ایزی کام نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں اس میں جو ہے سٹارٹنگ میں سویلونگ کا پروسس جو ہے ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے لیکن جب آپ نگل لیتے ہیں سویل کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ انیول انٹری ہو جاتا ہے وہ آٹومنٹیکلی موومنٹ ہوتی ہے تو سویلونگ بسیکلی یہ پچیدہ عمل تین مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے تو سویلونگ جو آگا ہے جو ہم لکمہ لیتے ہیں اس کے بعد نگلتے ہیں اسے آگے موو کرتے ہیں پریشن کے ساتھ جو ہے ہم ایسو ویگس کے طرح موومنٹ کرتے ہیں اسے نکلنا کہتے ہیں یہ تین مراحل میں کمپلیٹ ہوتا ہے ابتدائی مرحلہ سب سے پہلا مرحلہ نگلنے کے عمل کا ابتدائی مرحلہ ارادی مرحلہ بھی کہلاتا ہے کیونکہ اس مرحلے کا آغاز ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں اس مرحلے کا تعلق مو سے ہے اس لئے اسے بکل سٹیج بھی کہہ دیتے ہیں یعنی بکل جو اپنے مرضی سے ہم نگل اسے ہم چبائیں گے کھانا لیں گے اسے چبائیں گے ٹھیک ہے تو بکل سٹیج آئے گے سب سے پہلے تو اس میں ہوتا کہہ جو بکل سٹیج میں جو ہی غزہ کارنوالہ زبان کے پچھلے حصے کو چھوٹا ہے ہم جب چبانے کے بعد پیچھے تھوڑا سب موگ کریں گے اسے پچھلے حصے کو چھوٹا ہے تو اس میں موجود آساب یعنی نروس سسٹم کی جو ہے کرینئر نروز کی جو برانچیز موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی قریب حلق حصے کا یعنی گلے کے حصے میں موجود آساب کچھ مخصوص کیمی پیغامات نامی دسویں دماغی اسموں کے ذریعے یعنی دماغ کی کرینئر نروز جو ہیں نامی کرینئر نروز اور دسویں کرینئر نروز کچھ کیمی پیغامات نامی دسویں دماغی اسموں کے ذریعے یعنی نامی جو کرینئر نروز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں گلاسو فرنجیل نروز گلاسو فرنجیل نروز اور دسویں دماغ کی کرینئر نروز ہوتی ہے دماغ کے آخری حصہ میڈیولا کی طرف پہنچتے ہیں تو پھر جب ہم پیچھے کی طرف گزاؤں کو دکیلتے ہیں پچھلے حصے کو ہمارا جو ہے مورل کیفٹی میں جب جب تچ کرتی ہے گزاؤں تو پھر جو ہے یہ نروز جو ہے نائن اور ٹین یعنی گلاسو فرنجیول ویگس نروز کی برادشیزیں وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور میڈیولا تک پیغام بن جاتی ہیں میڈیولا یہ پیغام مصول کرنے کے بعد انہی عصابوں کے ذریعے یعنی یہ گلاسو فرنجیول اور ویگس نروز کے ذریعے زبان اور مو کے عضلات کو واپس پیغامات بھیجتا ہے تو وہ پھر زبان اور مو کے عضلات کو پیغام کیا بھیجتا ہے جس کے انتیجے میں زبان سکڑ کر اوپر کی طرح وہ کہتا ہے زبان وہ کہتا ہے اچھے جہاں ریڈی ہے جو نوالا ہے جو خراک ہے وہ ریڈی ہے ایک سویلنگ کے لیے تو زبان سکڑ کر اوپر کی طرف اوپر کا سخت تعلوم یعنی ہارڈ پیغام کو چھو لیتے ہیں زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے وہ پیغام بھیجتا ہے جو میڈیولا ہے اسے اور نوالا خلق کی طرف دکیلا جاتا ہے اوپر کی طرف ہوگا سپیس کام ہوگی تو اسے دھکا لگتا ہے نوالے اور وہ خلق کی طرف گلے کی طرف اوپر اس موقع پر عملت نفذ روک جاتا ہے جب ہم سویلنگ کرتے ہیں تب جو ہے ایک ٹائم یا تو سویلنگ ہو سکتے یا ریسپیریشن تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ریسپیریشن روک جاتی ہے اس مرحلے کو ہم اپنے ارادے سے شروع اور ختم کر سکتے ہیں مرضی سے ہم نگلتے ہیں یہ تھا پہلا مرحلہ اس کے بعد ہے سانوی مرحلہ دوسرا مرحلہ جو ہے سانوی مرحلہ جو ہے یہ مرحلہ غزہ کے خلق میں پیچھے کے بعد شروع ہوتا ہے یہ مرحلہ غیر ارادی ہوتا ہے غزہ خلق میں پہنچنے کے بعد ہر حالت میں میدے میں چلی جاتا ہے وہ خلق میں پہنچا دی گزہ اب سیکنڈ مرحلہ سٹارٹنا اس راستے میں روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی لہذا یہ مرحلہ ہمارے ارادے سے باہر ہے اس سے سانوی مرحلہ جو ہوتا ہے انوولینٹری ہوتا ہے غیر ارادی ہوتا ہے لکمہ خلق میں پہنچنے کے بعد خلق کے اندر موجود اصاب میں پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا اب خلق میں چلا گیا گلے میں تو اب وہاں پہ بھی اصاب موجود ہیں یہ پیغامات دسویں دماغ کے نرب ہوتی ہے جسے ہم ویگس نرب کہتے ہیں کہ ذریعے نگلنے والے مرکز سویلنگ سنٹر جو میڈیولا میں تھا تک جاتا ہے کہ اب پیغام پھر دوبارہ سے خلق میں امن والا چلا گیا خلق پیغام دیتا ہے ویگس نرب کے طرح دماغ کا سویلنگ سنٹر ہے جسے ہم نے میڈیولا کہا وہاں تھا اور مرکز سے پیغام نامی دسویں گیارمی دماغ اصبے یعنی کرینیو نرب آپ واپس پیغام دسویں کے طرح گیا لیکن واپس جو پیغام آیا نامی نائیت کرینیو نرب جسے ہم کہتے ہیں گلاوسو فرنجر نرب اسی طرح دسویں کرینیو نرب جسے ہم کہتے ہیں ویگس نرب اور گیارمی جو ہے جو نرب ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکسیسری نرب جو ہے گیارمی نرب کو ایکسیسری نرب کہتے ہیں کرینی نرب جو ہے کہ ذریعہ خلق میں آتا ہے تو پیغام یہ تینوں نرب لے کے آئیں گی خلق میں واپسی پار یہ پیغام خلق کے اضلات نرم تعلو سوفٹ پیلٹ جو ہوتا ہے اور زبان کی جڑ کے اضلات تک پہنچتا ہے تو یہ پیغام جو ہے نرم تعلو یعنی سوفٹ پیلٹ اور زبان کے بیس آف دا روٹ آف دا ٹونگ تک پہنچتا ہے جس کے بعد خلق کی دیوارت سکڑ کر گزا کو مری کی طرف دکیلتے ہیں تو اس کے بعد خلق میں چلا گیا نیچے اب خلق میں فردہ روٹ آف دا ٹونگ اور سوفٹ پیلٹ جو ہوتا ہے یہ مزید جو ہے اس کو لکمہ جو ہوتا ہے اسے مری یعنی ایسو فیگس کی طرف فردہ دکیلتے ہیں نرم تعلو کے اضلات حرکت کے نتیجے میں ناک اور خلق کا درمیانی راستہ بند ہو جاتا ہے یہ نہ ہو کہ وہ لکمہ جو ہے کہ نوز میں چلا جائے یا پھر اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے جو دوسرے ہماری ٹریکیا ہے اس میں جا سکتا ہے اس لیے تو نرم تعلو تاک پیغام آتا ہے کہ بھئی آپ اپنی سیفٹی پروائیڈ کرو نرم تعلو کیا کرتا ہے وہ بھی ناک اوپر والا حصہ اسے بھی بند کر دیتا ہے اور جو ٹریکیا ہے جو ہمارے اس سے بھی بند کر دیتا ہے اور گزار ناک کی طرف نہیں جا سکتی نرخرا اوپر کی طرف حرکت کر کے وہ گلوٹس اور اپی گلوٹس جو ہیں حرکت کر کے سانس کے راستے کو نرم تعلو نے جو ہے نیزل کیوٹی کو پروٹیکٹ کیا جو ہے نوز میں نہ چلے جائے اور جو نرخرا ہے جو گلوٹس اور اپی گلوٹس کر رہا ہے وہ بند کر دیتے ہیں سانس کے راستے کو اس کے ساتھ زبان مزید پیچھے کی طرف ہو جاتے ہیں یہ سانوی مرحلہ دوسرا مرحلہ آ گیا یہ خلق کے اندر تھا پہلا مرحلہ تھا ہم نے موہ کے اندر موت کے اندر کیا دوسرے میں خلق کے اندر پروسس ہو رہے ہیں کہ نیزل کیوٹی کو بند کیا اور اسی طرح ٹریکیا جو سے بھی کلوز کیا نیزل کیوٹی کو نرم تعلو اور ٹریکیا کو جو ہے گلوٹس اور اپی گلوٹس سے نرخرا کہتے ہیں وہ بند کر دیتا ہے اور اس طرح سے جو ہے لکمہ جوتا ہے وہ مری کی طرف جو ہے ایسو فیگس کی طرف موو کرتا ہے اس کا آخری مرحلہ اس کا ہے غزہ نکلنے کا آخری مرحلہ بھی غیر ارادی ہے یعنی سانوی اور آخری جو ہے دونوں جو ہیں یہ غیر ارادی ہیں اس مرحلے میں غزہ مری میں پہنچ چکی ہوتی ہے غزہ مری میں پہنچ کر اس کی دیواروں پر کھنچاؤ ڈالتی ہے اب ایسو فیگس میں چلی گزہ اب اس کی دیواروں پر دباؤ ڈالتی ہے تو وہاں سے پیغام دسویں نور دماغ یا اصاب کے ذریعے دسویں یعنی ویگس نور وہاں پہ بھی موجود ہے ایسو فیگس میں میڈیولا میں موجود نکلنے کے والے مرکز تک پہنچتی ہے وہاں سے اصاب کے ذریعے پیغامت واپس منتقل ہوتا ہے یہ پیغام مری میں موجود مقصود اصاب وصول کرتے ہیں اور مری کے اضالات کو پھیلنے اور سکڑنے کا حکم دیتے ہیں جس کے باعث مری میں اوپر سے نیچے تاکہ ایک لہر شروع ہو جاتی ہے یہ لہر پیریسٹالٹک مومنٹ جب بسکلی وہ فوڈ جب ٹچ کرتی ہے تو اس کی دیواروں میں ٹینشن یا لکھچاؤ آئے گا جس سے جو ہے نرف جو موجود ہیں ویگس نرف کے جو برانچیز ہیں وہ سنس کرتی ہیں وہ برین تک جائے گا برین سے پیغام واپس آئے گا پھر پیغام ملتا ہے مسلز کو کہ اب جب پیریسٹالٹک سٹارٹ کر دیں جب گزہ مری کے نجلے سراختہ پہنچ رہا ہے تو دماغی پیغامات کے تحت یہ چھلہ یعنی سفنگٹر ڈیلا پڑ جاتا ہے اور گزہ میدے میں داخل ہو جاتی ہے تو اس طرح سے گزہ میدے میں داخل ہوتی ہے تو کلاس یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر اٹو میڈیم کے لیے یہ بھی کافی ہے میرا کیال ہے اور اس میں جو آج ہم نے سویلونگ جو ہے اس پروسس کو دیکھا ہے کہ سویلونگ کیا ہوتی ہے سویلونگ نے پھر دیکھا اس میں ہم نے کہا تین مراحل ہیں ابتدائی مرحلہ ہے جو کہ وکل کیوٹی میں اورل کیوٹی میں جو سٹارٹ ہوتا ہے اس میں ہارڈ پیلٹ بیسیکلی اپنا رول پلے کرتا ہے ٹونگ جو اوپر کے طرف اٹھتی ہے اور ہارڈ پیلٹ جو ہے کے ساتھ جا کے لنگ جاتے جس سے جو ہے اسے خلق میں دکیل دیا جاتا ہے یہ پہلا مرحلہ ارادی ہوتا ہے اور سیکنڈ مرحلے کی بات کریں دوسرا جو ہے سانوی مرحلہ پھر ہم نے بات کریا سانوی مرحلہ خلق میں ہوتا ہے اس میں جو ہے دسویں نرو جو ہوتی ہے ویگرس نرو مینلی جو ہے وہ اپنا پیغام جو ہے لے کے جاتی ہے میڈیولا تاک میڈیولا سے آگے پھر پیغام واپس جو ہے یہ آ دیکھنا ہوتی ہے تین نروز نامی دسویں گیارویں نروز جو ہے نامی نروز کو ہم کہتے ہیں گلاوسو فرینجیل دسویں کو ویگرس اور گیارویں نروز کم کہتے ہیں اسیسری نروز جو ہے کہتے ہیں اس کے پیغام واپس آتا ہے اور پھر نرم تعلو جیسے سورٹ پیلٹ کہتے ہیں اور نرخرا یہ دونوں اپنا رول پلے کرتا ہے نرم تعلو جو ہے یا سورٹ پیلٹ جو ہے وہ نیزل کیوٹی کو بند کرتا ہے راستے کو تاک ناک میں گزانا چلے جائے اور جو نرخرا ہے وہ ٹریکیا کو کلوز کر دیتا ہے تاکہ جو ہے غزا ان میں نہ جائے اوپنگزار سیدھی جو پھر چلی جاتی ہے ایسو فیگس مری میں چلی جاتی ہے آخری مرخلہ یہ بھی غیر ارادی ہوتا ہے یہ بھی غیر ارادی ہوتا ہے اور اس میں بھی جو ہے پھر میڈیولا تک پیغام جاتا ہے جب ایسو فیگس کی دیواروں میں تناؤس آتا ہے اس سے پیغام ٹینس نرو لے کے جاتی ہے وہاں سے پیغام آتا ہے اور اس کے نرو جو ہیں اس آپ جو ہیں وہ کنٹریکشن کرواتے موسلز کو کہتے ہیں جس سے جو ہے ایسو فیگس کے موسل کو انٹریکشن ریلیکسیشن شو کرتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں پیریسٹالٹک مومنٹ اس پیریسٹالٹک مومنٹ کے تھرو غزا موو کرتی ہوئی ایسو فیگس کے نیچے لے کنارے تک پہنچ جاتی ہے وہاں پہ جو ہے سٹومک کا فرس سفنگٹر جسے ہم کارڈک سفنگٹر کہتے ہیں وہاں تک پہنچتا ہے اور جب وہ ویو آتی ہے تو وہ اس انٹر کو لوس کرتا ہے جس سے جو غزا سٹومک میں انٹر ہو جاتی ہے تو اس طرح سے غزا سٹومک تک پہنچتی ہے تو نیکس لیکچر میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ سٹومک میں پھر غزا کیا کچھ ہوتا ہے اور غزا کیا ہے ٹھیک ہے جی کلاس تو آپ لوگ اچھی طرح سے اپنا یہ جو لیکچرز مل رہے ہیں انہیں اچھی طرح سے ریڈی کریں دیار کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا جو سٹڈی کا مرحلہ ہے وہ کہیں پہ سٹاپ نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی کلاس ہوکے اور اللہ حافظ